بولی ووڈ سلو سکرین پرزینٹنگ گوڈ ویل ہنٹنگ اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے جہاں پر پروفیسر جیرل اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کلاس ختم ہونے کے بعد وہ بچوں کو بولتے ہیں کہ میں نے باہر میتھمیٹکس کا ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سم لکھا ہے اور جو بھی اسے سالو کرے گا اسے نہ کیول مجھ سے شاباشی ملے گی بلکہ کالیج کے ریکارڈز میں اس کا نام بھی درج کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ کلاس ختم کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اسی کالیج میں ایک لڑکا صفائی کا کام کرتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے ویل ہنٹنگ اور وہ بھی اس سم کو دیکھتا ہے اور وہ اس سم کو اپنے گھر پر شیشے کے اوپر سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگلے دن آ کر وہ اس بلیک بوڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے ویل کے تین دوست بھی ہوتے ہیں اور ان کے نام ہوتے چکی، بلی اور مورگن وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ پروفیسر جیرلڈ کے پاس ان کے کچھ سٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے سیکنڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں جیرلڈ بولتا ہے کہ آج شنیوار ہے یعنی کہ آج چھٹی کا دن ہے اور وہ کام نہیں کرنا چاہتا ان میں سے ایک لڑکی بولتے ہیں کہ ہم منڈے تک انتظار نہیں کر سکتے اس نام کے لئے جس نے وہ تھیورم وہ سم سالٹ کیا ہے جو آپ نے کلاس کے بار بلیک بورٹ پر لکھا تھا اور یہ سننے کے بعد جیرلڈ ان سٹوڈنٹس کے ساتھ اس بورٹ تک جاتا ہے جہاں پر اس نے وہ سوال لکھا تھا اور جب وہ اس کا آنسر دیکھتا ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے وہی پر جیرلڈ کے دو تین ہونار سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے سالٹ کیا ہے وہ بولتے ہیں نہیں دوسری طرح بھی دکھاتے ہیں کہ ویل اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کا بیس بول میچ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ویل کو ایک لڑکا دیکھتا ہے ویل اپنے دوستوں کو بولتا ہے کہ جب میں کیجی میں تھا تو اس نے مجھے بہت مارا تھا اور اس کے بعد ویل اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے کچھ کھانے کے لئے نکل جاتا ہے اور جب وہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہی لڑکا جس نے ویل کو کیجی میں مارا تھا وہ ویل کو دوبارہ دیکھتا ہے اور ویل اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یاد ہے ہم کیجی میں ساتھ تھے اور اس کے بعد ویل اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے دوست بھی ہوتے ہیں اور ویل کے دوست بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں گروپس کے بیچ میں لڑائی جھگڑا شروع جاتا ہے ویل اس لڑکے کو بہت پوری طرح مارتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ویل کو ارسٹ کر لیتی ہے وہیں دوسری طرف پروفیسر جیرلڈ اپنی کلاس میں آتے ہیں اور آج کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں کیونکہ سب اس جینئیس کا نام جاننا چاہتے ہیں جس نے بلیک بورڈ پہ وہ سم سالو کیا تھا جسے سالو کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی جیرلڈ وہاں پر بیٹھے سب ہی سٹوڈنٹس کو بولتے ہیں کہ وہ جینئیس سامنے آئے جس نے وہ سم سالو کیا تھا اور اپنا انعام پائے لیکن وہاں سے کوئی بھی باہر نہیں آتا جیرلڈ بولتے ہیں کہ شاید آج ہی رہ سے ہاں پر نہیں کھل پائے گا اس کے بعد جیرلڈ کلاس کے سب ہی بچوں کو بولتا ہے کہ میں نے اور میرے کولیکس نے کلاس کے باہر بلیک بورڈ پر ایک اور میت کی پرابلم لکھی ہے جسے پروف کرنے میں دو سال لگ گئے تھے یہ ایک طرح کی چنوٹی کا آگاز ہوا ہے اسی لئے ہم سب تیار ہیں اور اسی لئے ہم نے اس سم کو کلاس کے باہر بلیک بورڈ پر لکھا ہے اور اس کے بعد جیرلڈ بھی کلاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اگلے دن جیرلڈ جب اپنے ساتھ کے ایک پروفیسر کے ساتھ اسی کوریڈور میں ہوتے ہیں جہاں پر وہ بلیک بورڈ ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے وہ سم لکھا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ویل ہنٹنگ بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی اور آنا شروع کر دیتے ہیں انہیں اپنی اور آتا ہوا دیکھ کر ویل ہنٹنگ وہاں سے نکلنا شروع کر دیتا ہے پروفیسر بول دے گی یہ پروبلم سٹوڈنٹس کے لئے کیونکہ وہ وہاں پر صفائی کا کام کرتا ہے وہ انہیں سوری بولتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی پروفیسر کا دوست انہیں پیچھے سے آواز دیتا ہے اور جب جیرلڈ اس بلیک بورڈ کے سامنے جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ویل نے اس پروبلم کو جسے سالو کرنے میں پروفیسرز کو دو سال لگ گئے تھے اس نے اس پروبلم کو کچھ ہی پلوں میں کچھ ہی منٹوں میں سالو کر دیا ہوتا ہے اس کے بعد ویل اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ ایک بار میں جاتا ہے جہاں پر ویل کا ایک دوست دو لڑکیوں کے ساتھ فلرٹنگ کرنے کے لے جاتا ہے اور وہ نے کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک کلاس کا ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں اور تب ہی وہاں پر ایک دوسرا لڑکا آتا ہے اور وہ ویل کی دوست کا مزاق اڑانا شروع کرتا ہے وہ اس سے ہسٹری کے ایسی کوششنز پوچھتا ہے جس کا آنسر اس کے پاس نہیں ہوتا لیکن تب ہی ویل وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ نہ کیونکہ اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے بلکہ اسے ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو کتابیں اس نے پڑھی بھی نہیں ہوتی اور انت میں وہ کہتا ہے کہ تم صرف کتابوں سے پڑھ سکتے ہو لیکن زندگی کتابیں نہیں ہیں بلکہ زندگی اصلیت ہے ویل اسے کہتا ہے کہ یہ ساری ناللج جو تم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے سکول اور کالیس سے لی ہے یہ ساری کی سارے ناللج تم لائبریری سے فری میں بھی حاصل کر سکتے تھے ویل کی باتیں سن کر وہ جو دو لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ اس سے امپریس ہو جاتی ہے اب ان میں سے ایک لڑکی کا نام سکائلہ ہوتا ہے اور وہ ویل کے پاس آتی ہے اور اسے اپنا نمبر دے کر چلی جاتی ہے یہ لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ویل اپنے دوستوں کے ساتھ اس باہر سے نکل جاتا ہے اگلے دن ویل کوٹ میں جاتا ہے کیونکہ اس نے جو اپنے دوستوں سے لڑائی کی تھی اور جب وہاں پر پولیس آگے تھی تو اس نے پولیس پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا اور ویل اپنا کیس خود لڑنا چاہتا اور ایسا وہ پہلے بھی کر چکا ہے جج بولتا کہ میں تمہاری پوری ریپورٹ دیکھ چکا ہوں دس منٹ سے میں وہی دیکھ رہا ہوں تم پر اسالٹ کے کیسز لگ چکے تم نے گاڑی چوری کی جس میں تم نے خود اپنی پیروی کی اور چھوٹ گئے اس کے بعد تم پولیس والے بنے اور تم نے کافی اُدھم بچایا میں جانتا ہوں کہ تم کئی اناتھ آشراموں میں بھی رہ چکے ہو جس میں سے سرکار نے تمہیں تین سے ہٹایا گمبیر شاریرک شوشن کے قارن لیکن اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں جیل بھیجا جائے گا اور تمہاری زمانت کی رقم ہوگی پچاس ہزار ڈالر اب جب یہ پورا کیس سل رہا ہوتا ہے تو یہاں پر کوٹ میں بیٹھ کر پروفیسر جیرل بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ آج ویل کی کوٹ میں پیشی ہے اس کے بعد جب ویل کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو جیرل اس سے ملنے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں نے جز سے بات کر لیا وہ تمہیں چھوڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن میری دو شرطیں پہلی تمہیں میرے انڈر میتھمیٹکس کرنا پڑے گا اور دوسری تمہیں تھیرپیس سے ملنا پڑے گا اور اگر تم نے ان میں سے ایک بھی بات نہیں مانی تو میں تمہیں واپس جیل بھیج دوں گا حالکہ ویل دوسری بات نہیں ماننا چاہتا یعنی کہ وہ تھیرپیس سے نہیں ملنا چاہتا لیکن اس کے پاس جیل سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور وہ اس کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد ویل جیلڈ کے ساتھ مل کر میتھمیٹکس کے سوال سولو کرنا شروع کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف جب اس کے پاس تھیرپیسٹ آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھے سے بھیو نہیں کرتا وہ اپنے پہلے تھیرپیسٹ کو گے بھی کہتا ہے دراصل ویل نے بہت سارے کتابیں پڑی ہوتی ہیں اور جو بھی تھیرپیسٹ اسے ملنے کے لئے آتا ہے وہ اس کی کتاب پہلی پڑھ لیتا ہے اور اس کا مزاہ خود آتا ہے اس وجہ سے اس کے پاس تھیرپیسٹ نہیں ٹکتے اس کے بعد جیلڈ اپنے ایک پرانی کلاس میٹ سے ملنے جاتا ہے جس کا نام شون ہوتا ہے اور یہ سائیکولوجی کا پروفیسر ہوتا ہے جیلڈ اسے بولتا ہے کہ تم اس کی کاؤنسلنگ کرو ہفتے میں دو بار لیکن شون منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت کام ہے ابھی میرے پاس ان سب چیزوں کے لئے وقت نہیں ہے جیلڈ بولتا ہے کہ ویل بہت خاص ہے اور دوسروں سے الگ ہے شون بولتا ہے کہ ایسی اس میں کونسی خاص بات ہے جیلڈ بولتا ہے کہ تم نے میتھمیٹیشین رامانو جن کا نام سنا ہے جو کہ ایک انڈین تھا جو ایک جھوپڑے میں رہتا تھا اور شاید کبھی اسکول بھی نہ گیا ہو لیکن ایک دن اس کے ہاتھ ایک پرانی میتھمیٹکس کی کتاب لگ گئی اور اس نے اس چھوٹی سی کتاب سے ایسی ایسی تھیوریز نکالی جس نے سالوں تک میتھمیٹیشین کو گھما کے رکھ دیا اس کے بعد اسے انگلین بھلا لیا گیا اور یہاں پر انہوں نے میتھمیٹکس کے چھیتر میں ایسا کام کیا جو کبھی بھلای نہیں جا سکتا اور ویل بھی جینئیس رامانو جن کی طرح ہے لیکن وہ بہت زدی ہے بہت ڈیفنسیو ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا میں چاہتا ہوں تم ہفتے میں کم سے کم شان کے کمرے میں اس کی لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں اور شان اس سے کتابوں کے بارے میں کچھ سوال پوچھتا ہے لیکن ویل اس کی کسی بھی بات کا سیدھا مو جواب نہیں دیتا لیکن شان اس کی ساری بدتمیزیوں کو آرام سے سن رہا ہوتا ہے وہ اس کی باتوں پر ریاکٹ نہیں کرتا اب وہی شان کے کمرے میں ایک پینٹنگ ہوتی ہے جو اس نے خود بنائی ہوتی ہے اور اس پینٹنگ میں ایک ناہ ہوتی ہے جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور سمندر میں توفان ہوتا ہے اور اس آدمی کی پتوار بھی ٹوٹ گئی ہوتی ہے اور آسمان بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ناؤ کے اوپر آگ رہے گا ویل کہتا ہے کہ شاید تم نے غلط عورت سے شادی کی جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی یہ سننے کے بعد شان اس کا گلہ پکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بیوی کی پھر سے پیزتیں کی تو سمجھے تم گئے تب ہی ویل بولتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور اس کے بعد ان کا آج کا سیشن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جیریلڈ اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے جس کا نام سکائلر ہے جو اسے بار میں ملی تھی اور جس نے اسے اپنا نمبر دیا تھا اور ان دونوں کی دوستی دیرے دیرے گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اگلے ہپتے وہ دن آتا ہے جب ویل کو شان کے پاس سیشن کے لیے آنا ہے اور وہ دوبارہ سے اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اس کے بعد شان اسے باہر لے جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پیار کے بارے میں کیا خیال ہے ویل کہتا ہے کہ کیوں ہم اپنا وقت پر بات کر رہے ہیں وہ ایسا اس لئے کہتا ہے کیونکہ وہ شان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا شان بولتا ہے کہ اس دن جو تم نے میری پینٹنگ کے بارے میں کہا تھا میں دیر زیادہ تک اس کے بارے میں سوستا رہا اور پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں سو گیا بہت گیری نہیں اور اصلی زندگی کے بارے میں بہت سارے ادھارن دیتا ہے وہ کہتا ہے کتابوں میں پیار کو پڑھنا الگ بات ہے اور کسی سے پیار کرنا ایک بہت الگ بات ہے بہت دور کے قصے تم نے کتابوں میں بہت پڑے ہوں گے لیکن خود لڑنا یا کسی عجیز کو ایسی انسان کو جس سے تم بہت پیار کرتے ہو اپنے سامنے دم توڑنا یہ بہت الگ احساس ہے اور یہ احساس تب ہی ہوتا ہے جب تم تم اپنے آپ سے زیادہ کسی اور کو پیار کرتے ہو تم ایک جینئس ہو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن تمہارے چہرے پہ گھمنڈ اور ڈر دکھتا ہے تم نے اس دن میری ایک پینٹنگ دیکھی اور میرے دل کو کچل گرک دیا تم ایک یتیم ہو تو کیا میں ایک ایسی کتاب کو پڑھ کر جس میں تمہاری جیسی کہانی ہے تمہارے دل کا حال تمہارے دکھ تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں اسے محسوس کر سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کتابیں اور اصلی زندگی دونوں بہت الگ چیز ہیں یہ سب ایک بخواس ہے میں ایک کتاب پڑھ کر تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا ہاں لیکن اگر تم بات کرنا چاہو گے تو میں تیار ہوں لیکن تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تم ڈرتے ہو اور اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتی اور اس کے ایک ہفتے بعد شان کے پاس دوبارہ ویل آتا ہے لیکن اس بار وہ اس سے کچھ بات نہیں کرتا ویل پورے ایک گھنٹے تک گھڑی کے سیکنڈز کنتا رہتا ہے اور شیشن ختم ہو جاتا ہے ویل ان شیشنز کے ساتھ ساتھ جیریٹ کے ساتھ مل کر میتھامیٹکس کے سم ان کی پرابلمز بھی سالو کر رہا ہوتا ہے اگلی بار جب وہ دوبارہ شیشنز کے لیے آتا ہے تو ویل اسے بتاتا ہے کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا لیکن اس بار میں نے اسے فون نہیں کیا وہ سمارٹ ہے اور میں اسے یوں ہی رہنے دینا چاہتا ہوں شاون اسے کہتا ہے کیا تم پرفیکٹ ہو وہ کہتا ہے میں تمہیں سچ بتا دوں تمہاری یہ جو لڑکی ہے یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کیا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیوی کی جو اس دنیا میں نہیں نہیں اس کی کچھ پرسنل باتیں اسے بتاتا ہے جیسے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ رات کو فارٹ کرتی تھی جو کہ شاید دوسروں کے لیے عجیب ہے لیکن آج بھی مجھے اس کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آتی ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ میری کافی ساری ایسی باتیں جانتی تھی جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساری باتیں دنیا کے لیے کمی ہو سکتی ہے لیکن باوجود اس کی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور اگر تم کسی رشتے کو جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اس میں داکل ہونا پڑے گا دراصل وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی اور جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم اسے ان کمیوں کے ساتھ اپنا دیں اب ویل بات کری رہا ہوتا ہے کہ شاون بولتا ہے کہ ٹائم ہو گیا اس سے پہلے ابھی تک جتنے بھی شیشنز ہوئے تھے اس میں ادھکتر بار یہ بات ویل نے کہی ہوتی ہے لیکن آج پہلی بار اسے وقت کا پتا نہیں چلا اور شاون اسے بولتا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے اور ویل وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اس سیشن کے بعد ویل سکائلر سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ اس سے کئی دنوں سے ملنے نہیں گیا سکائلر بولتا ہے کہ تم اتنے دنوں تک کہاں تھی وہ کہتا ہے کہ میں کام میں بیزی تھا اور اس کے بعد یہ دونوں گھومنے جاتے ہیں اور یہ ملاقات سکائلر کے ساتھ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے اور ویل سکائلر سے ملنے اس لئے آتا ہے کیونکہ شاون کی بات کا اس کے دل اور دماغ پر گہرا اثر ہوا ہوتا ہے اب دوبارہ وہ دن آتا ہے جب اس کا شاون کے ساتھ شیشن ہے اور وہ دونوں ایک بار پھر سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ویل شاون سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کب احساس ہوا کہ تم اپنی پتنی سے بہت پیار کرتے اور یہی ہے وہ جس کے ساتھ تم اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہو شاون بولتا ہے کہ اکٹوبر 21st 1975 میں اپنے دوستوں کے ساتھ پوری رات ٹکٹ کاؤنٹر پر کھڑا رہا اور ہم سب کو ٹکٹ مل گئی ویل حیرانے سے بولتا ہے کیا تمہیں اس ہسٹوریکل میچ کے ٹکٹ مل گئی تم اس کا حصہ تھے شاون کہتا ہے کہ اگلے دن ہم بار میں بیٹھ کر میچ شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور تب ہی وہ اندر آئی یعنی کی نینسی جس سے میں نے شادی کی اور میں تو اسے دیکھتے رہ گیا اور پھر میچ شروع ہوا یہ ایک اتحاسک میچ تھا 35000 لوگ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے ویل بولتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم اس میچ کا حصہ تھے اس وقت تم گراؤنڈ میں تھے شاون بولتا ہے کہ میں گراؤنڈ میں گیا ہی نہیں بلکہ میں نینسی کے ساتھ بار میں ہی بیٹھا رہا میں نے اپنی دوستوں کو بولا کہ میں میچ دیکھنے نہیں آسکتا اس بات سے ویل حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا میچ چھوڑ دیا صرف ایک ایسی لڑکی کے لئے جس سے تم کبھی ملے نہیں تھے تمہارے دوستوں نے تمہیں چھوڑ کیسے دیا شاون کہتا ہے کہ انہوں نے میری آنکھوں میں سب کچھ دیکھ لیا تھا فلم کہتا ہے کہ تم مزاق کر رہے ہو شاون کہتا ہے کہ نہیں میں مزاق نہیں کر رہا میں کسی ایسی لڑکی کے بارے میں بات نہیں کر رہا جس سے میں بیس سال پہلے بار میں ملا اور ہمیشہ ملال کرتا رہا کہ میں نے اس کے لئے گیم کیوں چھوڑا میں نینسی کے ساتھ اٹھارہ سال رہا خاص طور پر اس کے آخری کے او چھے سال جب وہ بیمار ہو گئی اور مجھے اپنی تھیرے پی چھوڑنی پڑی یا آخری کے او چھے مہینے جب وہ بہت سیریس ہو گئی تھی مجھے کسی بات کا کوئی ملال نہیں ہے اور خاص طور پر اس گیم کو چھوڑنے کا دراصل شاون ویل کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا کر پیار اپنا پن سچائی رشتے ان سب کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ویل سے کتابی بھاشا میں بات کرے گا تو وہ اس سے نہیں جی سکتا کیونکہ وہ بہت شارپ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اسکائلر سے لگاتر ملتا ہے اور ویل اور اسکائلر کے رشتے اور بھی گہرے اور بھی نزدیک ہونا شروع ہو جاتی اور یہ سب شون کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اب پروفیسر جیرل شون سے ملنے کے لئے آجا اور وہ اس سے پوچھتے کی تمہاری تیرپی کہاں تک پہنچی تم نے ویل سے اس کے فیوچر کے بارے میں پوچھا کی نہیں شون بولتا ہے کہ نہیں بات چیت ابھی وہاں تک نہیں پہنچی جیرل بتاتا ہے کہ اس کو میتھمیٹکس کے بہت بڑے بڑے آفر آ رہے ہیں دراصل جیرل چاہتا ہے کہ ویل اپنی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرے کیونکہ وہ جینئس ہے وہ شون کو کہتا ہے کہ ہمیں ٹائم ویش نہیں کرنا چاہیے میں نے اپنی تیس سالوں تک میتھمیٹکس کیا اس کے بعد میں فیل میڈل ملا شون بولتا ہے کہ شاید اسے وہ نئی چیز جو تمہیں چاہیے تھا اسے سوچنے کا وقت دو ابھی وہ اس چیز کے لئے تیار نہیں ہے جیرل بولتا ہے کہ میں نے اس کے لئے ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک انٹرویو کنڈک کروایا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ویل اپنے دوست کو اس انٹرویو میں ویل بنا کے بھیج دیتا ہے کیونکہ وہ جوب نہیں کرنا چاہتا وہ اس کے لئے تیار نہیں ہے ویل اس کے بعد سکائلہ سے ملتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں اب پیار بہت گہرا ہو جاتا ہے سکائلہ ویل سے بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیلیفورنیا چلو کیونکہ وہ کیلیفورنیا سٹین فورڈ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے لیکن ویل منع کر دیتا ہے کیونکہ اس ایسا لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل سکائلہ اسے چھوڑ دے گی اور وہ اکیلا رہ جائے گا ویل اسے اپنی زندگی کی اور بھی سچائیاں بتاتا ہے ویل نے پہلے اسکائلہ کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ بارہ بھائی اور وہ تیروا ہیں لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے ویل بولتا ہے کہ میں کنات ہوں اور میں اورفینیج میں پلا بڑھا ہوں جہاں پر مجھے سیکریٹوں سے جلائے جاتا تھا مجھے چاکو مارا گیا ہے اور یہ سب گھنونا سچ تم نہیں سننا چاہتی لیکن اسکائلہ اس سے پیار کرتی وہ اس کے مدد کرنا چاہتی ہے ویل کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اسکائلہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے ایک بار بھولت ہوگی کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تو میں تمہیں کبھی فون نہیں کروں گی اور ویل کہتا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اسکائلہ اس بات سے بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ویل سے بہت پیار کرتی ہے اور ویل یہ سب اس لئے کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسکائلہ اسے ایک دن چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ وہ انات ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے بعد ویل پروفیسر جیرلڈ کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اسے میتھمیٹکس کی تھیورم سلجانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ اس اب کام نہیں کرنا چاہتا حالانکہ وہ اس کام میں جینیس ہوتا ہے جس کام کو کرنے میں لوگوں کو سالوں لگتے ہیں اسے ویل چند منٹوں میں ہی کر دیتا ہے لیکن ویل یہ نہیں کرنا چاہتا اور ویل وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ مسٹر شون کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کے شیشن کا دین ہوتا ہے مسٹر شون اس سے پوچھتے کیا تمہارا کوئی آدم ساتھی ہے جس سے تم اپنے دل کی گہرائی کے بعد کہہ سکو وہ اپنے دوست چکی کا نام لیتا ہے مسٹر شون کہتے کہ وہ تمہارے لئے جان دے سکتا ہے لیکن وہ تمہارے دل کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا ویل اس کے بعد کئی رائٹرز کے نام لیتا ہے مسٹر شون بولتا ہے کہ وہ سب مر چکے وہ تمہارے سوالوں کی جواب نہیں دے سکتے وہ اس سے پوچھتے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو ویل کہتا ہے کہ میں بھیڑے چرانا چاہتا ہوں مسٹر شون بولتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤں ویل کہتا ہے کہ بھی ٹائم بچا ہے تم مجھے نہیں نکل سکتے مسٹر شون کہتا ہے کہ میرے پاس دواری فالتو بکواس سننے کا کوئی وقت نہیں ہے ویل کہتا ہے کہ تم آدم ساتھی کی بات کرتے ہو میں تم سے پوچھتا ہوں کہیں تمہارا آدم ساتھی وہ کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے ویل کہتا ہے کہ تم نے ایک گیم کھیلی اور تمہار گئے مسٹر شون بولتا ہے میں نے کم سے کم گیم کو پورا تو کیا میں نے تم سے ایک آسان سے سوال پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور تم اب یہاں سے نکل جاؤ اور ویل وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل ویل کا جیون جس طرح سے بیتا تھا اس کے چھاپ آج بھی اس کے دماغ میں ہے وہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پایا حالکہ وہ جینیس ہیں لیکن اسے نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ مشکل سے مشکل گنیت کے سوال آسانی سے سنجھا سکتا ہے وہ کسی بھی کتاب کو پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکتا ہے لیکن زندگی کی اصلی کتاب جسے ہم پریکٹیکل لائف کہتے ہیں اس میں وہ آج بھی ویک ہے وہ رشتوں کو نہیں سمجھتا ان سے ڈرتا ہے اسی لئے وہ اسکائلہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا وہ اسکائلہ کو فون کرتا ہے کیونکہ اسکائلہ اب یہاں سے جا رہی ہے ویل کہتا ہے کہ آج کل میں انٹروی دے رہا ہوں تاکہ مجھے گدھا مزدوری نہ کرنی پڑے کیونکہ وہ صفائی کا کام کرتا ہے بلڈنگ کو توڑنے کا کام کرتا ہے اسکائلہ جانے سے پہلے اسے آئی لف یو کہتی ہے لیکن ویل اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ویل اپنے دوست چکی کے ساتھ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتا ہے اور تب بھی میں اس کچرے کے دھیر پر پڑھاؤں گا لیکن مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں ہے لیکن تم اگر یہاں پر رہے گی تو ہم سب کی ہار ہوگی کیونکہ تمہارے پاس ٹیلنٹ کا خزانہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی ایسے سایہ کرو اور اگر تم نہیں کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا وہیں دوسری طرف جیرل شون کے پاس جاتا ہے اور شون کو بولتا ہے کہ تم نے اس کی تھیرپی بند کر دی شون بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں وہ پریشان ہے اور ہم پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ جن پر اسے بھروسہ تھا ان سب نے اس کا بھروسہ توڑا ہے اور وہ اپنے بے اوکوب دوستوں کے ساتھ اس لئے گھومتا ہے کیونکہ وہ اس کے ایک اشارے پر تمہارا سرف اڑ سکتے ہیں اسے ان پر بھروسہ ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے چھوڑے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ ایک بچاؤ کا طریقہ ہے اور اسی لئے وہ پیچھلے بیس سالوں سے اکیلہ ہے اور اگر ہم نے اسے سیادہ پوش کیا تو ہم اسے خوڑ دیں گے اور ایسا میں بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ویل کو لے کر کافی بحث ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جب آرگومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ویل آ جاتا ہے اور اس کے بعد جیرل وہاں سے چلا جاتا ہے اور ویل شون سے ملتا ہے دراصل شون نے اس کی آج تک کی تھیرپی کے مطابق اس کی ریپورٹ تیار کی ہوتی ہے اس میں ویل کی کچھ ایسی فوٹوز بھی ہوتی ہے جس میں وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتا ہے ویل شون سے پوچھتا ہے کیا تم نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ محسوس کیا ہے جو میں نے کیا ہے شون بتاتا ہے کہ ہاں میرے پتا جی ایک زبردست پیہ کرتے وہ بہت شراب پیتے تھے اور گھر آ کر وہ کسی نہ کسی کو مارنا چاہتے تھے میں اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو بچانے کے لئے انہیں اکساتا تھا ویل کہتا ہے کہ میرا سوتیلہ باپ ٹیبل پر بیلٹ اور بیت رکھ دیتا تھا اور بولتا تھا چل لو شون کہتا ہے کہ میں بیلٹ چنتا ویل کہتا ہے کہ میں ہمیشہ بیت چنتا تھا تاکہ وہ اپنی پوری بھڑھاس نکال لے ویل کہتا ہے کہ تم نے میری فائل میں یہ لکھا ہے نا کہ ویل کو اٹیچمنٹ ڈیسورڈر ہے وہ کہتا ہے ہاں کچھ ایسے لکھا ہوا ہے وہ شون کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اسکائلہ سے الگ ہو گیا شون بولتا ہے تم الگ ہو گئے کیا بتانا چاہو گے ویل کہتا ہے نہیں اس کے بعد شون اسے کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے جو کچھ بھی آستک تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور اس کے بعد ویل شون کے گلے لگ کر بہت روتا ہے اور اس کے بعد ویل مزدوری کا کام چھوڑ کر جیریل کی شفاریس سے ایک کمپنی کو جوائن کر لیتا ہے اور یہ بتانے کے لیے وہ شون کے پاس آتا ہے شون اسے بولتا ہے کہ میں چھٹی امنانے کے لیے اب بھار جا رہا ہوں اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو مجھ سے بات کرنے کا من ہو تو میرے آفیس کے نمبر پر فون کر لینا میں تمہیں کال بیک ضرور کروں گا اور اس کے بعد ویل وہاں سے جانے لگتا ہے مسٹر شون اسے بولتے ہیں گوڈ لکھ سن اور ویل وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ویل کا جنم دن ہوتا ہے اور ویل کے جنم دن میں اس کے تینوں دوست اسے ایک پرانی گاڑی گفٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ویل بہت انجوائی کرتا ہے حالکہ اس کے دوست ناکارہ ہیں گریب ہیں لیکن ویل کو ان کی کمپنی بہت پسند ہے اور انت میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ویل ایک لیٹر لکھتا ہے اور یہ لیٹر مسٹر شون کے لیے ہوتا ہے اور جب مسٹر شون اس لیٹر کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر پروفیسر جوب کے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا میں وہ جوب نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ایک لڑکی سے ملنے جانا ہے دراصل پروفیسر کی تھیرپی سے ویل بہت حد تک ریکاور ہو چکا ہوتا ہے اور اسی لیے جو اس کے دل میں رشتوں کا ڈر ہوتا ہے اس سے وہ کافی حد تک نکل چکا ہوتا ہے اور وہ اسی لیے اسکائلے سے ملنے کے لیے نیو یارک جا رہا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے اس کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ویل ایک ایک ایکسٹرا آرڈینری لڑکا ہوتا ہے جس کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے جو میتھمیٹکس کے بڑے سے بڑے سوال ایسے سلجا لیتا ہے جو بڑے سے بڑے ویدوان بھی نہ سلجا پائیں لیکن وہ اپنی پرستر لائف میں اپنے رشتوں میں ہر جگہ فیلیر دیکھ چکا ہوتا ہے اسی لئے اس کے دل میں رشتوں کو لے کے ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھٹرا ہوتا ہے اس کہانی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک چیز جو شاید کسی انسان کے لئے بہت ضروری ہو وہ دوسرے انسان کے لئے کوئی ماننے رکھتی نہ ہو جیسے کی پروفیسر جیرل کے لئے میتھمیٹکس سب کچھ ہے لیکن ویل کے لئے اس کے کوئی ماننے نہیں ہے اس کی زندگی میں پرائیٹیز کچھ اور ہے اور جو ویل کے جیون کی پرائیٹیز ہوتی ہے اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں جیرل کی نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور میسٹر شاون جو کی ایک وقت میں بہت ٹیلنٹیڈ تھے اور زندگی میں بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات سنی اور زندگی میں وائی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے اور انہیں اپنی زندگی کے اس فیصلے کا کوئی پشتاتاپ نہیں ہوتا اور وہ ویل کو اس لئے سنبھال سکے اس لئے سمجھا سکے کیونکہ انہوں نے ویل کو اس کی نظر سے دیکھا نہ کی اپنی نظر سے یہ فیلم سن 1997 میں ریلیز ہوئی تھی اس فیلم کا پورا بجٹ تھا 10 ملین ڈالرز اور اس فیلم نے کمائی کی تھی 226 ملین ڈالرز کی اس فیلم کی آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ہے 8.3 اور اس فیلم کو دو اکیڈمی اوارڈ یعنی دو آسکر اوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا امید کھرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی